موسیقی آپ کے سامنے آج جو اخباروں میں ٹیلیویزن پر جو خبر ہوگی وہ صرف اور صرف پردان منطری جی کے ذریعے سنسد کا جو ادھگاٹن ہوا ہے نئی امارت کا وہ خبریں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف یہ خبر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جو مہیلہ پہلوان جنتر منطر پر بیٹھی ہوئی تھی ان کا جسے کہتے ہیں نا تمبو اکھار دیا پولس نے باقاعدہ ان کو ایسے اکھارنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کوئی پروٹسٹ باقی ہی نہ رہے اور دلی کی ساری سیماؤں پر نہ صرف سیماؤں پر دلی سے پچاس سو کلومیٹر دوری تک بھی ایسی خبریں ہیں کرنال سے اور کئی جگہوں سے کہ وہاں سے جو کسان آنے والے تھے ان مہیلہ پہلوانوں کے سپورٹ میں ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا آنے نہیں دیا تو اس طرح سے پوری دلی کو ایک قلعے کے طور پر ایک طرح سے سب طرف سے بند کر دیا گیا اور اس بند کی ہوئی دلی میں پردان منطری جی نے سنسد کا ادھگاٹن کیا اور کہنا یہ ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے یہ ان کی آکانکشاؤں اور سپنوں کا پرتی بھمب ہے یعنی یہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا کی خواہش تھی جو ہم نے پوری کر دی کہ ان لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ نیا سنسد بھون چاہیے ہمیں نوکرینہ دو سنسد بناو ہمارے سارے کپڑے اتار لو ایک طرح سے بھوکا مار دو لیکن سنسد بناو یہ کون سے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں نے کہا تھا یہ ایک بہت ہی اہم مدہ ہے اس پر ہم بات کریں گے پہلوانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ دیش نو سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ارث ویوس تھا وہ بھی ہم سمجھیں گے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں عویناش کاکڑے جی جو مہاراشترا ان سی پی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں عباد دیکش ہیں نائب صدر ہیں اور بہت ہی بے باق انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں آپ ان کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر کے اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر عویناش کاکڑے جی ہر منڈے ہم نے انہیں ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ منڈے میں ہمارے لیے وقت رکھیں تو وہ ہمیں وقت دے دیتے ہیں عویناش کاکڑے جی آپ بتائیے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے سنسد کا جو ادھگاٹن کیا اس میں ایک راج شاہی کا ڈنڈا بھی لایا گیا جسے سنگول کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا اور وہ پردان منتری نے میں کوٹ کر رہا ہوں پردان منتری نے کہا کہ لوگتنتر ہمارے لیے ایک سرکار ایک وچار اور ایک پرمپرا ہے یعنی یہ جو ہم اب سے پہلے کہتے تھے یونٹین ڈائیورسٹی اب وہ سب نہیں چلے گا سب کچھ ایک راستے پر چلیں گے تب ہی موڈی جی کے سپنے کا دیش بنے گا آگے بڑھے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہنے لائک کچھ نہیں منورنجن کے کھیل چل رہے ہیں پورے دیش میں کیونکہ بتانے لائک کرنے لائک ان کے پاس میں کچھ نہیں جو بھی انہوں نے بولا ہے کل سے اور آج تک اور پرسو بھی کچھ بولا ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے بھارت کی آشا اور اپیکشا پر یہ بھون کھرا اترے گا اب کونسی آشا اور کونسی اپیکشا ہے نئے بھارت کی مجھے نہیں پتا کیونکہ جندا کی اپیکشا تو سویدہ سمپننتا ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے تو یہ ڈیولپمنٹ کی کونسے سطر پر لے گیا ہے مجھے پتا نہیں ہے یہ وہ بھوڑ رہے کہ وہ جو سانسد بھون تھا پرانا وہ گاندھی پریوار کا ایک سنبول بن گیا تھا جیسے کانگریس مکت بھارت میں سے ہسنی مکت سنسد چاہیے ان کو پتنی مکت گھر چاہیے تھا پرشنمکت سنسد چاہیے تھی تو یہ ابھی نیا سنسد جو ہے وہ پرشنمکت رہے گا کیونکہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پرشن پوچھنے کا جب سنگل جب آیا ہے راج شاہی کا پرتیک تو راج شاہیے میں سوال پوچھنے کا کسی کو انومتی نہیں ہوتی ہے ہم ڈیموکریسی میں جی رہے ہیں کہ راج شاہیے میں راجہ بابو راج تنترہ لانا چاہتے ہیں اور وہ بھی سنٹرل ویسٹا میں راج تنترہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ راج پت انگریجی شب د تھا اور سنٹرل ویسٹا یہ سانسکروج شب د ہے یہ نئی نئی دکسنری سے جانکاری ہے جو مجھے مل رہی ہے میرا تو دیماغ ہیلا ہویا ہے کہ سالہ اپن پڑے کہاں تھے اپن نے کیوں نہیں انٹائر پولٹکس میں ہمیں کر لیا وہ کرنا چاہیے تھا یہ کونسے انیورسٹی کی دگری تھی اگر وہ کر لیتے تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں آتا ہے لوگ ہم کو بولتے کہ آپ ویراغ کرتے ہر بات کا آپ مجھے بتائیے کہ بھارت کا کورنیلیان مائنسیٹ ہم نے پیچھے چھوڑ گیا اور آگے بڑھ گئے بولتے اب پارلیمنٹ ہمارا جو تھا وہ کولنیل مائنسیٹ کا پرتک کیسے تھا بھائی کیسے تھا لوگ تنطرے کی ساری جڑے مجبوت کیا اس پارلیمنٹ بھون نے ہمارے یہاں جتنے انسٹیٹیوشن بنے جتنا وکاس کا یہ بنا ناسا سے لے کے آئی آئی ٹی سے کے آئی آئی ایم سارا کا سارا جو بنا اسی پارلیمنٹ کی دین ہے اس دیج میں جتنے انسٹیٹیوشن بنی جس کو ڈیموکریسی مجبوت کرنے کے لئے جرور ہی تھا وہ سارا اس پارلیمنٹ کا دین تھا وہ انسٹیٹیوشن کو سماپ کر کے یہ ہم کو آگے بڑھا رہے کونالیل مائنسیٹ پیچھے چھوڑ گیا کونالیل مائنسیٹ اگر پیچھے چھوڑتا تو آپ نے بریٹان کی پردان منتری میں نے آپ کو ٹویٹ بھیجا ہے پی ہم کا وہ بول رہے کہ ایلیزابیت مجھے ماں جیسی ملی تو ان کے ماں ہے ایلیزابیت میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ یہ سب کے سب انہوں نے جب باون کی جنگنہ ہو رہی تھی اس وقت جو ڈیمانڈ کیا تھا کہ کس کو اس کو اوڑ دینے کا عدھکار ہوگا تو آر اے سے اس نے اس وقت لکھے دیا تھا کہ جو رسوکدار لوگ ہیں راو صاحب ہوگی رہے جن کو پدویاں ملی ان کو جو جمیندار ہیں ان کو اوڑ دینے کا عدھکار ہو جو انکم ٹیکس کم سے کم بارہ آنے پے کرتے ان کو اوڑ دینے کا عدھکار ہو اور جو گریجویٹ ہوگا اسی کو اوڑ دینے کا عدھکار ہو یہ آر اے سے اس کے ڈیمانڈ تھی باون میں جو کی تھی اس کے اگنس میں نیرو جی نے بائیس سال اہنے اکیس سال کا جو پورا ہو گیا بائیس سال میں جو پدارپن کر گیا ایسے سارے پروڈوں کو جو لڑکیا ہو لڑکے ہو چاہے اور کوئی ہو ان کو سب کو مطدان کا عدھکار دیا اور ایک بات بولا کہ ایک سو اسی دین اس کا سٹے ہونا چاہیے اس کونسٹینسی میں تو اتنے سیمپل اس میں جنہوں نے اوٹنگ کا پاور دیا اس دیش کو مجبوت کیا اور وہ اوٹنگ کا پاور اور مجبوتی کرن جس سانسد میں ہوا اس کو وہ بولتے کولنائیزیشن کا پرتیق تھا تو کولنائیزیشن کا پرتیق راسترپتی بھون بھی ہے گرا دیجئے اس کو نئی دل کے ریلوے سٹیشن ہے گرا دیجئے اس کو انڈیا گیٹ ہے گرا دیجئے اس کو سپریم کوٹ ہے گرا دیجئے اس کو کیا کیا گرا ہوگی کیا کیا سماپ کروگی اور پھر آپ گتاؤگے کہ نئی پارلیمنٹ سارے دنیا کو آگے لے جائے گی بھائیہ ایسی نوٹنگ کی مت کرو دنیا ونیا کچھ نہیں ہے وہ کوئی ایک آدھا جو ستر ہزار لوگوں کا ایک پرتی نیدی ہوگا وہ آپ کے آہ کے ہاتھ پیر جوڑتا ہوگا مگر جب آسٹیلیا میں گئے تو وہاں کے سانسادوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا وہاں بی بی سیل نے وہ ریل جو یہ کیا تھا پبلش کیا تھا جس کو بین لگا ہے ہندوستان میں اس کا پردرشن آسٹیلیا پارلیمنٹ میں کیا گیا اس دیش کا پردان منتری وہاں جاتا ہے اور ان کا بدنامی کرنے والے جس کو انہوں نے بین کیا ہے وہ انہی کے یعنی وہاں پریزنسی میں وہ سب دکھایا جاتا ہے وہاں کے لوگ بھی رود کرتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ یہاں مسلموں کا ہیٹ پیدا کر رہے ہو ایک کمیونٹی کو مار رہے ہو جینسائٹ کر رہے ہو کسانوں کے بارے میں آپ شوچن کر رہے ہو کسانوں کو آپ مارنے کا پریاس کر رہے ہو انہوں نے بول دیا ان کو باس یہ باس ہو گئے پچاس لاکھ کپاس گاٹ جو کپاس کی گاٹے ہوتے ہیں اس کا انہوں نے آسٹریلیا کو آرڈر دے دیا کہ ہاں ہمارا دیش آیات کرے گا ہمارے پچھلے سال گیارہ ہزار روپے کونٹل بارہ ہزار روپے کونٹل کپاس گیا تھا سر اس وقت ساڑھے چھے ہزار روپے کونٹل سے جادہ نہیں جا رہا ہے اور اوپر سے پچاس لاکھ گاٹے لاکھے ہمارے ماتے پر تھوپ دیا یہ ہماری آشاپیکشا تھی یہ آشاپیکشا اس پارلیمنٹ سے پوری کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں سمجھتا ہے سر یہ کونسی آشاپیکشا کو لے جائے گا اور یہ نئی ساری دنیا کو آگے لے جائے گا بھارت آگے بڑھے گا تو دیش دنیا آگے بڑھے گی بھائیہ بھارت آگے بڑھنے کے کہاں لکشن ہے میں آپ کو فیکٹس اور فیگر دیتا ہوں یہ سنگل کا سنگل جو ہے وہ نیائے ستیا جو گوڑھرنے مطلب پاردرشی پریشاشن کا پرتیخ ہے تو آشوکچین کیا تھا پھر کس بات کا پرتیخ تھا کس بات کا پرتیخ ہو گیا اور ان کچھ جو گوڑھرات موڈل وہاں ماملہ ہے آپ کو پتہ ہے بی جے پی گوڑھرمنٹ ٹرانس فارم ایجوکیشن سیکٹر ان گوڑھرات پرائی مینسٹر ناریندر موڈی وہ بولتے ہیں کہ تیتیس ہزار کروڑ روپے وہاں دیئے جو کئی راجوں کے بجٹ سے زیادہ ہے اور گجلات بورڈ کا ریزلٹ بولتا ہے کہ 157 سکولوں میں جیرو ریزلٹ لگا ایک بھی بچہ دسویں پاس نہیں ہوا یہ بھارت یہ آپ کی کلپنا ہے نئے سانسد بہوان کی تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے اور کہایا کہ آتما نیربر بھارت کا پرتیخ ہے پچاتر پیسے کا پچاتر روپے کا کوئن بھی نکالا ڈاک ٹکٹ بھی نکالی اور امروت کال کا ایسپریشن ہے ایسے بول رہے ہیں اور یہ کونسا امروت کال ہے کونسا نرک کال ہے آپ دتائیے مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے دیش میں ریزلٹ بینک ڈوبنے کی کگار پر ہے ریزلٹ بینک قریبا 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 ڈوبا ہوا ہے کیسے ڈوبا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کی دوبارت یہ جو امروت کال ہے امروت کال ہے اس امروت کال میں دیش کو کیا کتنا میٹھا امروت انہوں نے دیا یہ پتا تو چلے لوگوں کو معلوم تو ہو کہ یہ دیش ہے کہاں اور ہمیں بتایا کس طرح سے جا رہا ہے اور گوزی میڈیا کوئی سوال نہیں کر رہا ہے کہیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلزم ہو اور جو وہ چاہیں بولتے رہے ہیں اور بس وہی آپ سننے میں سن کر کے مگن رہے ہیں آپ کو حقیقت بتائیے کہ کیا ہے انڈیکس ہماری ترقی کہاں ہو رہی ہے کہاں ہم کتنے گر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں انیس سو سیٹالی سے دوہزار تیرہ تک چھے سٹھ سالوں میں چھپن لاکھ کروڑ کا کرجے لیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے جس میں ایم سے لے کے تو سارے کے سارے جو ہے جس میں جا کے انہوں نے یہ کیا تھا منگل یان اور چندر یان وہ ناسا تک یہ سب ڈیولپمنٹ ہم نے چھے سٹھ سالوں میں چھپن لاکھ کروڑ کا کیا تھا جس میں اٹل بیہری جی کا بھی کال ہے وہ یہ پچپن کروڑ کی لیے کاندھی کو مار دیا مگر اٹل بیہری جی نے پہلی بار جب وہ فرین منسٹر بنے تو پاکستان کا ایک سو دس کروڑ روپیہ جو ان کے سینی کو پر ہم نے خرچہ کیا تھا ماف کر دیا اس کی کئی چرچہ نہیں ہوتی سر اس کے لیے ہم بھی جمعہوار ہیں ہم لوگ بھی جمعہوار ہیں کہ جو سولجر ہمارے یہاں رکے تھے جن کو اریسٹ کیا تھا مگر پہلے جب سرکار آئی ان کی وہ سرکار میں انہوں نے کیا کیا کام تو وہ ایک سو دس کروڑ روپیہ ماف کرنے کا کام کیا پچپن کروڑ کے لیے گاندھی کو مارتے ہو اور اٹل بیہری باری باری دیکھ لیجیے دوہجار چودہ ہم سے لے کے بائیس تک آٹھ سالوں میں ہمارا کرجہ ہو گیا ایک سو پچپن لاکھ کروڑ روپیہ مطلب 99 لاکھ کروڑ روپیہ ماترہ آٹھ سال میں ہم نے بڑھا لیا یہ اتنا قرضہ بڑھ گیا چھے سٹھ سالوں میں چھپن لاکھ کروڑ کرجہ ہوا تھا آٹھ سالوں میں 99 لاکھ بڑھا گے ایک سو پچپن لاکھ کروڑ ہو گیا ہمارے اوپر دوہجار چودہ میں ایک سو نبی بیلین ڈالر کا یہ ہوا تھا ایک یہ ہوتا تھا ٹریڈ ڈیفیسیٹ ہوتا تھا یا ٹریڈ ہوتا تھا ٹریڈ تو ابھی ہو گیا دو سو بیانو بیلین ڈالر ہمارے ایک سو بیلین ڈالر کا ڈریڈ ڈیفیسیٹ بن گیا ہمارا ہم بیچ کچھ نہیں رہے چھے سو چالیس ملین ڈالر ہمارا جو ریزرو تھا وہ پانسو چانو ملین ڈالر تک گھڑ گیا ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی کا جو کرجہ تھا جی ڈی پی کے چوالیس پرسنٹ کرجہ تھا ڈی نائن پوائنٹ ایٹین پرسنٹ ہمارا کرجہ ہو گیا اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو سر کہ ہمارے پاس میں خرچے کے لیے ڈیارہ پرسنٹ ہی نیدی رہا ہے ڈیارہ پرسنٹ سے زیادہ ہمارے لیے کوئی نیدی نہیں ہے اور اس ڈیارہ پرسنٹ میں ہی ہم کو سیلری بھی دینا ہے مینٹننس بھی کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے اور اس میں ہم نے کیا کیا وکاس کے نام پر سترہ ہزار کروڑ کے دو ہوایجاج کرید لیا راجہ بابو کے لیے بیس ہزار کروڑ کا یہ سینٹرل ویسٹا بنا لیا ہم نے اور ہم اس کو اگر وکاس بولتے ہیں تو ہم نے چوالیس لاکھ کروڑ کا جو کرجہ تھا پرتیویکتی دوہزار چودہ میں ایک سو چھے لاکھ کروڑ روپے کا جنتہ پر کرجہ کروا دیا مطلب دھائی گناہ ہم نے کرجہ بڑھوا دیا ہر بچے پر اب دھائی گناہ زیادہ ہو گیا کرجہ پیسہ کہاں گیا مجھے پتہ نہیں پیسہ جو آیا تھا کس طریقے سے آیا تھا پیسہ اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے سرکار نے ریزرو بینک سے تیس ہزار چھے سو کروڑ تیس ہزار چھے سو کروڑ روپے سرکار نے اٹھائے دوہزار سترہ سے اٹھرہ میں پچاس ہزار کروڑ روپے اٹھائے اور دوہزار آٹھرہ انیس میں ایک لاکھ پیسہ ہزار کروڑ روپے ہم نے خالی آر بی آئی سے اٹھا لیا سرکار نہیں یہ ٹوٹل جو ہے ہم نے جو اٹھایا پیسہ اٹھائے اٹھائے اس کی رڈا ہزار اٹھائے دوہزار شف不同 ان کو چاہیے تھا ریزرو بینک سے چھتر ہزار کروڑ چھتر ہزار کروڑ روپے ریزرو بینک ان کو دے سکا ماتر تین ہزار تیس ہزار کروڑ روپے کیونکہ باقی سب ہم نے اٹھا لیا اب مجھے بتائیے کہ سرکار کے پاس میں 2014 سے 22 کے بیچ میں 99 لاکھ کروڑ کا کرجہ لیا پانچ لاکھ کروڑ کا عربیہ ایسے اٹھایا پیٹرول ڈیزل سے تیس لاکھ کروڑ روپے کا انکم ہوا ایسے 127 لاکھ کروڑ کہاں خرچہ کی ہے یہ پارلیمنٹ میں یا راستے پر یا میڈیا نہیں پوچھ رہی اور ہم پوچھ رہے گیانوہ پی تاج محلہ تھا یا تیجو محل تھا مندیر بنانا ہے یا مسجد بنانا ہے ہندو کرنا ہے یا مسلم ہجاب کرنا ہے تیجاب کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے اس کے بارے میں چل رہے ہیں یہ یہ اس کو ہندو راست کا پرتک بتا رہے ہیں ارے بابا ہمارا دیش راجشاہی کے تنترے کے طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے شرط پوار جی کہتے ہیں کہ میں نہیں گیا اس میں بہت اچھا لگا مجھے نہیں گیا کیونکہ ہمارے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے میں دشکوں سے لوگ سبا اور راج سبا سب سے رہا ہوں ساتھ میں بھی ان کے بیٹھا ہوں مگر نئی سانسد بنانے کی یوجنا مجھے اکباروں میں ہی پتا چلی یہ ہے پاردرشی شاشن آپ نے پہلے ہی میں نے پڑھایا تھا آپ کو یہ موڈی جی چاہتے کہ وہاں پاردرشی شاشن ہو یہ پردرشیتہ نوٹ بندی کرتے ہیں تو پردرشیتہ کتنی ہے یہ آپ کو پتا ہے کتنی پردرشیتہ رہی ہے انہوں نے پارلیمنٹ بنایا پردرشیتہ نہیں نوٹ بندی کی پردرشیتہ نہیں جی casting لایا پردرشیتہ نہیں کچھ بھی کرتے وقت پردرشیتہ نہیں کہ ہ ہم پردرشی شاشن دے گے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کونتہ پردرشی شاشن ہے اتنے بڑے نیرنے ایسے شرط پوار جی کہتے ہیں اور میں دیش کو پیچھے لے جانے والے کسی نرنے میں سامل نہیں تھا یہ ان کا کہنا ہے کیونکہ وہاں جو کارما کانڈ ہوا آپ کو پتا ہے کہ نرملا سیتا رامان نے ایک سیٹمنٹ دیا کہ 28 مائی کو نئے سانسد بھون ادھگاٹن کیلئے تامل نادو سے 20 آدھی نم مطلب دھرما دیکھ سے ہمانتری کیا گئے بھائیہ یہ راج سویدان سے چلے گا یا دھرم کے وہ گرنٹوں سے چلے گا قرآن بائبل گیتہ اس سے چلنے والا ہی کیا ہمارا دیش کس بات سے چلے گا یہ دھرما تیکھ سے کیا پیچھتے راستپتی کیوں نہیں ہوتھی وہاں اپراستپتی کیوں نہیں تھے وہاں راستپتی اور اپراستپتی راستپتی اس سویدانک ویوستہ کی مکی آئے اس کے ہاتھ سے کرنا چاہیے تھا اور ان کی امہ تو تھی وہ جو بریٹم کی مہارانی تھی تو اببہ کو بولا گئے تھے پھر اگر یہاں کی راستپتی آدھی واسیہ کر کے آپ کو پسند نہیں تھا اس کے ہاتھ سے آپ نے دیکھا ہوگا آج ٹی وی پر کل کے ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے راجہ بابو چلے جا رہے تھے پیدل پیدل ویستہ بھون کے طرف ان کو خیم میں بھی دوسرا آدمی نہیں چاہیے کیونکہ راستپتی آدھی تو ان کا نام پہلے ہوتا کہ راستپتی کے کرکملو دوارہ کیا گیا ان کو نہیں چاہیے نریندر موڈی کے کرکملو دوارہ اتنا اتنا حکم شاہ آدمی اتنا اس طریقے سے اس میں آتما مگدہ میں آتما پرشنشاہ میں آتما پرسست اتنا مگدہ آدمی یہ دیش کو پہلا پرائم منسٹر ملائے سر اس کے پہلے اتنا مگدہ پرائم منسٹر کوئی دوسرا نہیں تھا کہ جو اپنے سیوہ اور کوچھ نہیں ان کے پاس میں ایک ہی بات ہی جاتی ہے موڈی نے میں میں اور میں میں کسی ہوا کچھ نہیں میں نے یہ کیا میں نے یہ کروں گا میں ایسا کیا میں وہ کیا میں ویشو گروہ ہوں میں دیش کو ویشو گروہ بناوں گا یہ ویشو گروہ بنا دیا تو یہ دیکھئے عوینا شکاکڑے جی یہ تو واقعا بہت ہی دکھ بھری کہانی دکھ بھری چیزیں ہیں جو آپ نے بتائیں کہ اتنی بڑی رقم ویدیشوں سے قرزل پہ لے لی آپ نے بھی بینک خالی کر دیئے یہ پھر آپ نے دو ایک چیزیں تو بتائیں کہ سترہ ہزار کروڑ کے دو جہاز لے لیے گئے بیس ہزار کروڑ کی سنسد بنا دی گئی اور باقی پیسہ بھی جو ان کے دوست بہت سے دوست ہیں جو ویدیشوں میں چلے گئے بھاگ گئے کہا وہ اچھا پچھلے دنوں ایک اور کہانی چلی تھی کہیں وہ میڈیا میں تو آج تک کچھ آج کل کچھ ٹھیک سے چیزیں آنی پا رہی ہیں لیکن ایسا بھی کہیں کہیں کچھ سننے میں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے آڈانی بھی کوئی ایک موقع پا کر کے دیش چھوڑ کر کے چلے جائیں آسٹریلیا کی نیشنلٹی لے لیا آڈانی صاحب نے آسٹریلیا کی نیشنلٹی لے لیا یہ یہ تیاری تیاری رکھئے تیاری رکھئے کہ آڈانی بھی دیش چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور جو کچھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ریزارو بینک کنگال ہوگے اس کا مجھے بہت دکھ ہے ہاں بلکل ہم کو سمالنے لائک نہیں بچی ہے یہ دکھ لائک بات ہے کیونکہ یہ بات ایسی ہے یہ جو آشا آپیکشا پوری کرنے والی تو چھوڑی ہے آشا آپیکشا تو کیا پوری کریں گے وہ ایک بلاتکاری ہے پرچ بوشان پاس کو لگا ہوا اس کو اریس نہیں کیا وہ پہلوانوں کو اریس کر کے پینڈا لگاڑ دیا اور اور پاردرسی شاشن لائیں گے دیکھیں بریج بوشن کے بارے دیکھیں بریج بوشن کی کہانی میں ایک اور نیا ٹویسٹ آیا ہے آپ نے شاید وہ خبر دیکھی ہو ابھی دو دن پہلے بریج بوشن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہیلاؤں کی سممان والا جو قانون ہے اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے مجھے پولیٹیکل ہی مطلب اکتنا سے قل کیا جا رہا ہے اور میرے خلاف ایک آندلنم چلایا جا رہا ہے یہ سر اتنے کسانوں سے گھبراتے ہیں آج کسان لاکھوں کی سنکھیاں میں نکلے تھے ڈلی کے لیے یہ کسانوں سے اتنے گھبراتے ہیں ان کو پلٹے گا تو کسانی ان کو پلٹے گا تو کسانی لگائے گا مجھدور مجھدور سب تھک گئے ہیں پولٹیکل پارٹیاں تھک گئے ہیں ان کو کسانی لگائے گا آج جیسے کسان چاروں طلب سے عمر پڑے تھے لاکھوں کسانوں کو بارڈر پر رکھ دیا گیا وہ سارے دلی میں انٹر کر کے پہلوانوں کو سمردن دینے والے تھے اور ان کا حوصلہ بڑھانے والے تھے راجہ بھائیہ کو لگا کہ میرے اس میں کھلل فوٹوگرافی میں کھلل میرے نیوز میں کل کی نیوز میں کھلل انہوں نے طور پر یہ سب بات کر لیا یہ دیکھیں اب دیکھیں آپ چونکہ کسان نیتا بھی ہیں آپ کسان سیوہ سنگ کے ادھاکش ہیں اب یہ بتائیے کہ ست پال ملک اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ کسان جو ہیں مجھے ایک بار ہاتھ لگا کے دیکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کا جواب کیا ملے گا یعنی انہیں پورا بھروسہ ہے کہ کسان انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار بدل دو نہیں تو سب کچھ کھو دو گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں جس طرح سے اپوزیشن نے کل اس پروگرام میں بیس پارٹیوں نے بائیکاٹ کر کے یہ دکھا دیا کہ ہم مل کر کے کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن تک یہ ان کا اتحاد ایکتہ کچھ چلے گی اور بی جے پی کے خلاف کچھ مضبوطی سے کر سکیں گے جو ایکتہ میں نہیں رہے گا اس کی قبر خود جائے گی کانگریس بھی بہت اچھا نہیں کر رہی گو موتر سے جا کے ویدان سبا ساپ کرنے کا کام کیا ہوگا ان کو اگر ایکس پیل نہیں کیا ہوگا پارٹی سے تو ہم بی جے پی کے ترپ پر کھیل رہے ہیں چاہرے سے اس کی ترپ پر جا کے کھیل رہی ہے کانگریس اور یہ دربا کے پورن ہے یہ دربا کے پورن ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے چاہشن نہیں چلنا چاہیے ایک چیز میں اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سنگول جس کو جو راج شاہی کا ڈنڈا جسے سمجھا جا رہا ہے وہ سنسد میں استھاپیت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والی کوئی بھی سرکار ہو لیکن یہ راج شاہی کا پرتیک یہاں لگا رہے گا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اس کا یہ تو ایک طرح سے بوجھ بنے گا یا جس طرح سے کرناٹا کے الیکشن میں بجرنگ دل کو بین کرنے کے لیے کھل کر کے کانگریس جب آئی تو اس کے بعد اس کو سپورٹ ملا تو کیا وہ تجربہ کچھ اس طرح سے کچھ آگے ہوگا سنسد میں یہ استھاپیت کرنے کے معنی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ہندو راشت کی شروعات کا کوئی ایک راستہ کوئی ایک موقع کریٹ کیا گیا یہ ہندو راستہ واسٹہ تو ترک بنا ہے سپریم کورٹ کے جسٹیس نے کہا راستہ بات چھوڑی ایک گاؤں بھی ہندو بنا کے دکھائیا یہ گاؤں بھی ہندو نہیں بن سکتا ہے یہ راستہ واسٹہ کی کلپنا اور یہ چپ جسٹیس آب انڈیا کہہ رہے ورطمان کے چپ جسٹیس آب انڈیا یہ بہت اچھی بات ہے بہت دیکھنا اچھے اچھی بات ہے 22 کروڑ مسلمانوں کو بوری میں بھر کے سمندر میں نہیں ڈوبا سکتے نہ ان کا جنوسائٹ کر سکتے اگر تم نے حرکت بھی کیے تو پوری دنیا آپ پہ ٹوٹ پڑے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرون فاروقی کس طریقے سے دہاڑ رہی تھی آسٹیلین پارلیمنٹ میں وہ چپ نہیں رہے گی سارے لوگ پوری دنیا گلوبل ہو گئی ہے گلوبل ویلیج اسی لیے نہیں کہتے یہاں کا اگر کچھ ہوتا ہے تو باہر اس کے پرتیساد بنتے ہیں ایک آپ کی یہاں جو فرنج ایلیمنٹ آپ کی ادھیکرود پروکت تھا جس کو فرنج ایلیمنٹ آپ نے گوشید کر دیا اس نے کچھ بولا تھا تو اس کنٹریوں میں جو مسلم کنٹری اس میں کیسے ریپلیکشن آیا تھا کس طریقے سے ان کے جواب آیا تھا اور اس کے بعد میں کیسے یہ بات اپنے یہاں کرنا بہت اچھی بات ہے مگر وہ ابھی ریپلیکشن سب جگہ دنیا میں ہونے لگ گیا پچھلے اپیسوڈ میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ان کے اوپر آکرمان ان کو بند کرنے کے لیے ان کا فنڈنگ بند کرنے کے لیے ساری دنیا سوچ رہی ہے جو دنیا ان سے اس طریقے سے رائٹس پولٹیس کو ویروت کرتی ہے وہ ساری دنیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ دھرم کے نام سے جاتی کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے ہیٹ والا ماملہ ان دوستان میں اس کو روکنا چاہیے نہیں تو بہت گھڑی جلت بات ہو جائے گی یہاں بہت بڑا جنوسائیڈ ہو سکتا ہے ان کے آشنکات مگر مجھے لگتا ہے یہاں جنوسائیڈ نہیں ہوگا ہمارے اس میں بہت طاقت ہے ہمارے اس میں بہت طاقت ہے اچھا ان کو کون ہرائے گا میں بتا دیتا ہوں آپ نے سوال پوچھا کہ ان کو کون ہرائے گا کیا یہ ساری پارٹی اکٹا ہو کے ہرائے گی نا ہو اکٹت تو بھی یہ ہرنے والے ہیں ڈی ٹی وی کا ایک سی ایس ڈی ایس والا سروے ہے اس میں یہ بولتا ہے کہ ان سے چالیس پرتیشت لوگ اسانتوشت ہے ایک تیس پرتیشت پوری طریقے سے اسانتوشت ہے انیس پرتیشت تھوڑا سے سانتوشت ہے پچاس پرتیشت انٹی ویروت میں جو آکروش پیدا ہو گیا ہے یہ لوگ ہرائیں گے ان کو وکاس کاموں کے بارے میں جب سوال پوچھا گیا CSDS نے تو بولا کہ چالیس پرتیشت نے کہا وکاس نام کی کوئی چیز نہیں بہت بورا وکاس کی بات ہو گئی ہے اور دس پرتیشت اور بارہ پرتیشت لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وکاس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس طریقے سے وکاس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا برشتاجار کے ماملے میں 45% لوگ جو نیٹ شاشن اور کھائیں گے نہیں اور کھانے دیں گے نہیں بور رہے برشتاجار میں 45% لوگ یہ بور رہے ہیں کہ موڈی برشت ہے موڈی کا شاشن برشت ہے آٹھ پرتیشت اوسط بول رہے ہیں مطلب 45 اور آٹھ 53% لوگوں نے بولا کہ یہ شاشن برشتاجار کے ویروض میں کچھ نہیں کر رہا اس میں برشتاجار جو کتے ہو ہے مہینگا ایپر 57% لوگ ناراج ہے مطلب دیکھیں آپ آرٹھک ستھی سارے لوگ بول رہے ہیں 22% لوگ نے بولا کہ ہماری تو بہت بگڑ گئی ہے 42% لوگ نے بولا کہ ہمارے اس میں کوئی پریورتن نہیں آیا انہوں نے اچھے دن آئیں گے سلیپر والے ہوای جاج پر چڑھیں گے مجھے لگتا ہے یہ انڈین ایئر لائنس کی ایئر انڈیا ہے کہ ایسی ہوگی وہاں کے کرمچاری سارے سلیپر پر آگے تو ہوای جاج میں کب چڑھیں گے نہیں معلوم بے روزگاری کا در یہ ہے 29% لوگ بولتے سب سے بڑی سمسیہ ہے بے روزگاری بے روزگاری پر 22% گریب کو سمسیہ مانتے 5% ٹوٹل اس میں بولتے برشتاجار میں بہت بیکار ہے 24% بولتے کشمیر کے بارے میں 30% بولتے بہت بورا کیا موڈی نے جو کچھ کیا 30% لوگ دیش کے بولنے لگ گئے اور 13% لوگ بولتے ہیں کہ دیکھتے ہے اوسط کچھ کیا ہے انہوں نے اس کا کیا پرین آم ہوگا 43% لوگ موڈی کے 370 کے میروض میں کھڑے ہو گئے بات کو سمجھ نی کی ڈی اور موڈی کا گراب بہت تیجی سے نیچے گرہ ہے رہول کا گراب 3% سے اوپر اٹھا ہے یہ حالت ہے تو ان کو ہرانے کے لیے آپ کسی ویروضی پارٹی کو اگر نہیں ہوتی ہے تو اپنے پیر پر پر کلاڈی مارے گی آتما کرے گی اکھٹا ہو نہ پڑے گا کیونکہ لوگ موڈی کے ویروض میں ڈی دیں گے جو بھی پارٹی اس دھارہ سی ویروض میں رہے گی موڈی کو سممان دینے کے لیے یا موڈی کو سیپٹی وال بننے کے لیے جو بھی پارٹی آئے میں ڈی بی اس پی اور وہاں کی لوکل پارٹی تینوں کو مل کے ایک پرسنٹ بھی نہیں ملا لوگ نہیں چاہتے نہیں لوگ اس طریقے سے یہ جو بات ہو گئی آپ کو بات بتا دیتا ہوں اترے برے کنڈیشن میں بھی ارگنیزر نام کا موڈ پتر ہے اس کو یہ سب نہیں دکھائی دے رہے لوٹ نہیں دکھائی دے رہی ہمارے یہاں کے جترے پیسے 30% پیسے ہمارے یہاں کے واپس کیا ہے 70% پیسے میں جو ہمارے یہاں کی جو کورپوریٹ ہے وہ ایاشی کر رہی ہے ساری ایاشی ہو رہی ہے جس طریقے جس لیول پہ چل رہی ہے وہ واپس نہیں دینا چاہتے لو دیش کے بینک وں کے 70% ایاشی میں ایاشی موچ کر جائے اُن کے اوپر کوئی کاروائی نہ ہو ایسے اس میں یہ باتیں مکہ مہنے پرمکتا سی آنی چاہیے تھی ساری میڈیا میں یہ دیش بھکت میڈیا بولتا ہے یہ دیتا ہے کہ پانچ مسلم لڑکے مدی پردیش چناؤ آنے ہو آرہا ہے یہ بولتا ہے کہ پانچ لڑکے اس میں سے دو ایک ہندو تھا ایک جائنی تھا انہوں نے دھرما انتران کیا پانچ مسلم بن گئے اور انہوں نے پانچ ہندو لڑکیوں سے سکڑوں لوگ لاتے کی بھوگس گری دکھاتے نوٹنگ کی دکھاتے مداری دکھاتے مجھے نہیں کوئی کوئی نہیں کرتا مگر جب اس پہ ہمارے آرثی دیپ آکل پہ بات نہیں کرتا ہے ہمارے دیش کا جو سرون آش ہو رہا اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہے باہر جو ہمارا گھنٹا بج رہے ڈنکا نہیں گھنٹا بج رہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے مگر پپوہ گینی کا پردان منتری کیسے جھوک کے پرنام کرتا ہے جو پرانی راست پردی دیوی سنگ پارٹی ہل ان کا بھی وہاں ایک چھوٹے سے راست دیکھ شد انہوں ایسا دکھانے کا پریاز کیا جیسا امریکن پریسیڈنٹ یا آسٹیلیا پریسیڈنٹ یا تو پھر رشیان پریسیڈنٹ ان کے پر پڑ گیا اس طریقے سے دکھایا گیا آپ نے دیکھاؤ جپان میں ایک ویڈیو آیا تھا ان کو کتا نہیں پوچھ رہ تھا اتنے دیشوں کے دیش میں دیکھ اپنا محمد سلیم جین نام رکھا دوسرا اس نے ایک لڑکی سے شادی کیا مانسی اگروا سے رہیلا سلیم ہو گئی ان کے بچے بھی مسلمان ہو گئے تاورب راج ویڈی محمد سلیم ہو گیا دیوی ناریان پانڈا عبدال رحمان ہو گیا وینو کمار عباس علی ہو گیا یہ سارا بتانے کے لیے ان کے پاس میں سمائی بھی ہے اور کھوج بھی ہے جیسے ان کا راج آنے کے پہلے لاکھوں کے سنکیہ میں روئنگ آئے تھے نو سال سے راج ہو رہا ایک بھی آدمی کو واپس بھیجنے کا پرویجن نہیں ہوا نہ بھیجا بنگال کے منسٹروں نے پرائم منسٹر دیا للکار دھرم ہمارے یہاں اپنے اچھا کا وشہ ہے ہم کہیں بھی جانا چاہتے ہمارے طریقے سے ہم ورشیب کرنا چاہتے یہ ہمارا وشہ ہے جس دھرم میں جانا ہے دباب سے نہیں ہونا چاہیے دھرمان دھرمان مگر دھرمان دھرمان سب کو جیدہ چھوٹ ہے اور ایسا اگر کوئی بولتا ہے تو یہ بولتا ہے پاکستان جاؤ اب پاکستان نہیں نیپال تم جاؤ تمہارے ساور کرنے نیپال مانگا تھا نیپال کے راجہ کہ پورا بھارت ہندو راشتر بنانے کے لئے کیونکہ وہ ہندو راجہ ہے اس لئے عدیم کر دو یہ ساور کرنے بولا تو تم جاؤ نیپال میں چوکیداری کرنے تم جاؤ نیپال میں ہمارے سینہ میں بھرتی ہونے کے لئے ہم کو مت سمجھ پاکستان جانے کا تمہاری جرورت ہے وہاں جاؤ جیسے مسلمان پاکستان جات گئے تھے ویسے تم نیپال چلے جاؤ یہاں مت رو یہاں بدماشی ہے تمہاری یہ بہت ہو چکی ہے یہ آپ دیکھئے محمد جبیر نام کا ایک فیکٹ چیکر ہے اس نے اس کو 2020 سے گالی دے رہا تھا یہ جگدی سنگھ نام کا بجرک جو نفرت چنٹو ہم ہم کتنے خراب ہو گئے ہے ہندو مسلمان کسی ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس اتنا بولا کہ 2020 سے مجھے گالی دے رہا ہے تو تیرے اس میں ڈی پی میں تیرے ناتن کا فوٹو ہے اس کو نکال دے خیراباد کی پولیس سیتا پور جیلے میں جو آتا ہے اس لڑکے کے اوپر پاسکو لگا دیا یہ پاسکو بریج 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 شانور جب کوٹ میں گیا تو کوٹ نے اس کے اوپر پاسکو ہٹایا اور جگدی سینگ کے اوپر درج کرنے کے لئے دیریکشن دے دیا یہ ملی کھرگی بولتا ہے کشری شال اور بجرن دل میں گریب وں کے لڑکے جاتے پیسے والوں کے لڑکے کیوں نہیں جاتے اس کا جواب چاہیے کھرگی جی یہ جواب تو آپ کو دینا چاہیے کہ لوگ بڑھ کیسے رہے یہ نفرت لوگوں کے ساتھ میں آپ ان کی ترپ پہ جا کے کھلتے کیوں ہوں کیوں نہیں کیا جنہوں نے گوم اتر سے چھدی کرنے کرنے کا پریاست کیا کرناتک ویدان سبھا کو ایکشن کا پریاست کروگے آپ کوئی لڑائی جیتنے والے نہیں ہو اور اسی طریقے سے آپ چلتا رہا تو آپ بہار ہو جاؤ گے بہت شکریہ ویناچ کاکڑے جی وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری بات اور آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن آپ نے کئی issues کو بہت ہی باریکی سے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کارناٹک میں کانگریس کی جیت کے بعد وہاں اسمبلی میں بھی جو کچھ ہوا جو گوہ مطر سے پاک کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ایک طرح سے جو ایک کہانی چل رہی تھی سیکولر پارٹیوں میں اسی کا شاید ایک حصہ ہے یہ سمجھ دھرم ہی نہیں سمجھ دی دی ہی 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 دھرم 33 درو دیوتا کو مانتا ہے اپنے بھگوان کو گالی دینا بھی بھکتی سمجھ تا ہے کسی دوسرے دھرم وہی مسلمان اپنے اللہ کو یا نبی کو کچھ بول کے دیکھ لے سر کلنم کر دیں گے ہم ہمارے بھگوان کو کچھ بھی بول سکتے کچھ بھی کتنا بھی ویروت کر سکتے کسی بھی طریقے سے کر سکتے اسی لیے ہماری سانسکروتی بچی ہوئی ہے یہ سانسکروتی ہماری نفرت والی نہیں ہے پچھلے وقت میں نے بتایا تھا کہ کسی ہندو مندیروں سے تب تک یہ دھرم دھرم ہے ہندو دھرم وہ ہے جو کٹر ہے وہ ہندو نہیں ہے جو ہندو ہے وہ کٹر نہیں ہو سکتا بلکل آپ نے بنیادی ایک فارمولا بتا دیا کہ جو کٹر ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا اور جو کٹر ہے وہ ہندو نہیں ہے بلکل یعنی بہت ہی صاف آپ نے بتایا بہت بہت شکریہ اویناش کاکڑے جی میں اپنے درشکوں سے کہتا ہوں کہ اویناش کاکڑے جی بہت ہی تیاری کے ساتھ بہت سے ایشوز لے کر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت سی کچھ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پھر اس کو اگلے ہفتے پھر کور کرنے کی کوشش کریں کچھ اور خبروں کو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جے بھارت جے ہی مجھے دیواز